بسم اللہ الرحمن الرحیم جیل برو تحریک کا وہ جگہ جگہ ذکر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خان صاحب نے جو دہشت گردی کو روکنے کے لیے پیسے تھے وہ تو لگائے ہیں بنکر بنانے میں زمان پارک میں اور وہاں پہ ٹانگ پہ پلستر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے کہ خان صاحب نے اگر جیل برو تحریک کا آغاز کرنا ہے تو فراغ گوگی سے کریں یا جنہوں نے ہیرے کی انگوٹیاں لیئے ہیں ان کا اشارہ خان صاحب کی بیگم کی طرف سا پہلا قیدی انہیں ہونا چاہیے اور جیل میں سب سے پہلے انہیں جانا چاہیے آپ اس چیز کو اور اس مشورے کو کیسے دیکھ رہے ہیں اچھا میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کرامت بھائی کہ اگر بنکر بنا کے بیٹھا ہوا ہے تو اپنے ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے چار گولیاں کھا کے بیٹھا ہے تو اپنے ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے پلستر کرا کے بیٹھا ہے تو اپنے ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور انہی کی زیلے نگرانی جو جی آئی ٹی اب بنی ہیں اس نے کہا ہے کہ تین طرف سے فائر ہوئے ہیں اسی نے بتایا ہے کہ گولیاں لگی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ فریکچر بھی ہوا ہے سارا کام ہوا ہے لیکن شیر کا بچا بیٹھا پاکستان میں ہی ہے ان کی طرح نہیں ہے ہلکی سی کھان گئی تو چھے شریعانے بند چار ہوتی ہیں چھے بند ہوگی ہیں اور وہ بھاگے لندن دوائی لینے آج ساڑھے تین سال ہوگے واپس ہی نہیں آئے اور جہاں تک مریم نواز کی بات ہے کہ آج کل وہ جو کمپین کرتی پھیر رہی ہیں بہت اچھی کمپین کر رہی ہیں ہمارے بہت حق میں جا رہی ہے اس کی کمپین کرنے سے سردار مہتاب عباسی باہر آیا شاہد خاکان عباسی باہر آیا خواجہ ساد رفیق باہر آیا کیپٹن سفزر باہر آیا خواجہ آصف باہر آیا اور اس کے لئے مفتا اسماعیل صاحب باہر آئے مطلب ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے ایسی کمپین کرنی چاہیے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا سوا ستیاناس کرنے کے لیے ایک اپنا ہی بہت گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو یہ گھر کا چراغ جو ہے نا یہ پہلے بھی مدم تھا لیکن اب ذرا تیز لو سے چل رہا ہے تو انشاءاللہ جلدی اپنی جھوپڑی کو آگ لگائے گا جہاں تک بات کی بشرا بی بی کی ہماری خاتون اول ہم آج بھی ان کو مانتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کی وہ وائف بھی ہیں اور بہت نیک خاتون بھی ہیں ان کے اخلاق پہ ان کے کردار پہ ان کی ذاتی زندگی پر بھی حملے کیے گئے ہر قسم کی تحریک چلائی گئی سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی گئی لیکن ہر کمپین ان کو الٹی پڑی کیا وجہ ان کا دامن صاف ہے کیا وجہ وہ حق کے اوپر ہیں کیا وجہ وہ اللہ لوگ عورت ہے وہ خدا کا شکر بھی ادا کرتی ہے اور اپنے رب کی عبادت بھی کرتی ہے تو ایسے لوگوں پہ اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے جیسے کہ عمران خان پہ واصف علی واصف رحمت اللہ نے فرماتے ہیں نا کہ جب کسی پہ اللہ کا کرم ہو جائے تو اس کے راستے میں مت آؤ کہ آپ ہوا ہو جاؤ گے آپ نے یہ بات کی تو میرے ذہن میں وہ کالم آگیا جو جوید چودری صاحب نے لکھا ہے اور چیزیں خود بود عوام کے سامنے آنا شروع ہو گئی کہ رجیم چینج کس نے کیا تھا اور وہ کون تھا اور اس کا نام سامنے آ گیا آپ کا آئیڈیا بھی یہی تھا آپ کی اسیسمنٹ بھی یہی تھی کہ وہ کون تھا یہی بندہ ہے دیکھیں ہماری اسیسمنٹ دیکھیں جوید چودری نے ہمیشہ اس پاکستان کی عوام کی فائدے کی باتیں کی ہیں وہ اپنی طرف سے بہت اکل مند دانشور بنتا ہے جناب انیس سو پچاسی کے اٹھارہ سو پیچ اتر کے سترہ سو کش کے واقعہ سناتا ہے اور اینڈ میں کیا کرتا ہے اینڈ میں آگے ساری کی ساری بنائی عمارت کو دڑام زمین کے اوپر یہ وہی جوید چودری ہے جس نے حسین نواز کا انٹرویو کیا تھا الحمدللہ کہ یہ فلیٹس ہمارے ہیں یہ وہی جوید چودری ہے جس نے پورا پلان کیا تھا پلانٹڈ انٹرویو کیا یہ شروع سے مطلب یہ اب سے نہیں یہ تقریباً میں آپ کو بات دوں انیس سو ترانوے چورانوے پچانوے سے پہلے نواز شریف کے لیے لکھتے تھے بقاعدہ یہ ذاتی ملازم ہے ان کے بقاعدہ طور کے اوپر جنرلیسٹ نہیں سر جنرلیسٹ نہیں جنرلیسٹ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ عرش شریف جیسے ہوتے ہیں جو ملک کے لیے جو اس ملک کی عوام کے لیے جو اس ملک کی سلامتی کے لیے جو اس ملک کی بقا کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اور آج آپ کو شاید آج میں اپنے ویورس کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے تروں کہ جو خط لکھا گیا تھا دبعی سے نکالنے کا وہ خط بھی منظر آم پہ آگیا شاید آپ کو نہیں بتا وہ بلاول بٹو نے خط لکھا تھا یہ جو باتیں یہ جو باتیں کرتے پھرتے ہیں نا بڑے بڑے جلسوں میں کہ جی ہم ایسے تو ہم ایسے تو حقیقت میں جوید چودری جو ہے نا ایک پلانٹڈ بندہ ہے اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے اور پلے نہیں دیلا کر دی بھی رہے ملہ ملہ دیکھیں وہ لوگوں کو تو بتا گیا کہ وہ کون تھا دیکھیں نا چلاکی میں اپنی چلاکی اپنی چلاکی میں اپنی واضح اوور کانفیڈنس میں وہ جنرل باجوہ صاحب کا نام لے گیا اوور کانفیڈنس میں سب کچھ کھول کے سامنے اس نے رکھ دیا کہ کون کس طرح کہاں پر کس طرح کیسے استعمال ہوا کس کو کیسے پکڑا کس کو کہاں پر یوز کیا گیا وہ ساری کی ساری سٹوری وہ جو کون تھا نا عرشت شریف صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کون تھا وہ کون سٹوری چوری کر کے اس نے بتا دیا وہ تو نڈر ہو کے بتا رہا تھا نا اس نے پیسے لے کے بتایا کسی کے کہنے پر لیکن وہ ساری گیم اپنے گلے پڑ گئی اور آج مو چھپاتے پہ رہے ہیں اب ایکسپلینیشن دیتے پہ رہے ہیں کہ جی نہیں میں نے ایسے نہیں ایسے کہا تھا میں ایسے نہیں ناچنا جانگے آنن ٹیڑا نہ ننگی ہوگی وہ کہتے ہیں نا ننگی نائے کی کیا نچوڑے کی کیا گنجی ہاں سوری گنجی نائے کی کیا اور نچوڑے کی کیا تو اب یہ جو جوید چودری ہے نا یہ اس سے بھی بتر ہو چکا ہے احسان اس شخص کا تھا جس نے جان دے دی احسان اس شخص کا تھا جس نے اپنا خون دینا اپنی جان دینا پہلے اول سمجھا اور ان لوگوں سے سودا کرنا مناسب نسا جانا احسان اس شخص کا تھا جو اپنے بیوی بچوں کو یتیم مسکین چھوڑ کے چلا گیا احسان اس شخص کا تھا جو یہاں سے اپنے پیروں پر چل کے گیا اور کندوں پر چل کے واپس تھا ان ہاتھوں نے کرامت بھئی ان ہاتھوں نے آپ کی موجودگی میں قبر میں اتارا ان کو اور میں یقین کریں میں اپنے ویورس کو اس سے پہلے میں کبھی نہ آرشد بھی اس سے ملا لیکن میں پروگرام دیکھتا تھا میں ان کا فین تھا لیکن اللہ پاک نے دیکھے اللہ پاک نے مجھے کتنا اللہ پاک نے مجھے شرف دیا اللہ پاک نے مجھے عزت دی کہ ان کو تابوس سے نکالا میں نے قبر میں میں نے ڈالا یہ میں بہت بڑی اپنے لئے سادت سمجھتا ہوں کیونکہ بڑے لوگ تو وہاں پر لاکھوں کا مجمع تھا لاکھوں کا مجمع تھا لیکن اللہ پاک نے مجھ سے کام لینا تھا میں تابوت کے ساتھ کھڑے ہو گئے نماز جنازہ بھی پڑا پھر اپنے ان بابرکت ان کی بابرکت باڈی کو میں نے اپنے ان ہاتھوں سے قبر میں بھی اتارا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے مجھے معاف کر دے ہو سکتا ہے اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ میری زندگی آسان پلس رات آسان کر دے کیونکہ میں نے میں بتا رہا ہوں دوبارہ کہ عرشد بھائی سے میری کبھی زندگی میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی میں نے پہلی دفعہ ان کا گھر دیکھا جب ان کی ڈیتھ ہوئی وہاں پر میں گیا میں بڑا ماں جی سے ملا ماں جی نے میرے سر پہ ہاتھ بھی رکھا اصل حسان اس شخص کا ہے اور یہ قوم اس کا قرض اتارے گی انشاءاللہ یہ قوم اور یہ عمران خان صاحب آپ ہمارے لیڈر بھی ہیں لیکن یہ خون کا قرض آپ کے سر کے اوپر بھی ہے یہ خون کا قرض ہر پاکستان طریقہ انصاف کے بندے کے اوپر ہے کیونکہ اس شخص نے حق کے لیے جان دی ہے اس شخص نے ان لوگوں کے مافیا کے خلاف کھڑے ہو کے جان دی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ وقت آئے گا کہ جوید چودری جیسے صافی ان کو انشاءاللہ کور کی بیماری لگے گی اور ایسی بیماری لگ کے مریں گے کہ لوگ ان کے جنادوں پر نہیں جائیں گے اگر جائیں گے بھی تو رسمن جائیں گے اس طرح نہیں جائیں گے جس طرح لاکھوں کی تعداد میں فیصل مسجد میں میں نے زندگی میں اتنا بڑا جنازہ میں نے زولت کا جنازہ بھی دیکھا میں نے زولت سے بھی چار گناہ بڑا جنازہ عرش شریف صاحب کا تھا اور لوگ خود آئے تھے وہاں پر اپنا پیسہ اپنا تن اپنا من اپنا دھن دل سے اور کھڑے ہو کے نماز جنادہ پڑی ڈیڑھ گھنٹہ لوگ نکلتے رہے ہم لوگ باڈی نہیں نکال سکے انشاءاللہ یہ جو کون تھا وہ میرے بھائی میرے عرشد بھائی نے اس قوم کو بتایا تھا یہ تو چور صحافت انہوں نے چور ہی کرنی ہوتی یہ چیزیں اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں لیکن باپ بڑا نا بھائیہ سب سے بڑا روپیہ ان کے حصے سے پیسہ اور وہ جو ہمارا شہید بھائی تھا اس کا ایف ٹین میں ایک گھر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نہ گاڑی نہ زمینیں نہ جدادیں نہ فارم آوزز نہ کوئی جداد نہ کچھ ملکہ کچھ بھی نہیں نہ باہر نہ اندر تو اللہ تعالیٰ عرش شریف صاحب کے صدقے اس ملک کے اندر انشاءاللہ جمہوریت بھی لائے گا اس ملک میں انشاءاللہ ہم ان کے کرس بھی اتاریں گے ان کے خون کا کرس بھی اتاریں گے اور جوید چودری جیسے صحافیوں کو میں صحافی نہیں مانتا آپ شاید ان کو صحافی مانتے ہوں میں تو ان کا بہت احترام کرتا ہوں میرے استاد بھی ہیں یہ آپ کی اپنی رائے عرشد بھائی سے ہمارا تعلق تھا جوید چودری صاحب سے بھی ہے ہر صحافی اپنا کام کرتا جی جو اس سے ملتا ہے تو جو پسند آئے وہ اچھا ہے جو پسند آئے وہ برا ہے لیکن ناظرین جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں پرکتے ہیں اپنی آرہ سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا اور دیکھتے رہیے گا ریپورٹرز ڈائیری